دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ ایسے کاموں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں ان کاموں کو کرتا ہے تو ایسا انسان اپنی زندگی میں اکیلا رہ جاتا ہے یعنی کہ ایسے انسان کا کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا ہے اور دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو پانچ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان پانچ لوگوں پر کبھی بھی بروسہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ لوگ آپ کو تباہ اور برباد کر دیں گے اس لئے دوستو یہیں ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھنا اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دینا تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایک مرتبہ ایک سخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دستی عدب کو جوڑ کر ارج کرنے لگا یا علی میں بہت پریسان حال ہوں میں سب کے کام آتا ہوں مگر آج حال یہ ہے کہ میری کوئی بھی مدن نہیں کرتا ہے میں میری زندگی میں اکیلہ سا ہو گیا ہوں میں کیا کروں بس اتنا سننا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سخص سات کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان زندگی میں اکیلہ رہ جاتا ہے تو وہ سخص ارج کرنے لگا یا علی وہ سات کام کون سے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سخص وہ سات کام یہ ہیں پہلا کام اے سخص یاد رکھنا ہر وقت دوسروں کو سخص کی نظر سے دیکھنے والا انسان اکیلہ رہ جاتا ہے کیونکہ ایسے آدمی پر پھر کوئی بھی بروسہ نہیں کرتا ہے جو دوسروں کو ہمیسہ سخص کی نظروں سے دیکھتا ہے اور دوسرا کام اے سخص یاد رکھنا سخت لہجے میں اور ہر بات میں گصے میں بات کرنے والا انسان بھی ہمیسہ تنہا اور اکیلہ رہ جاتا ہے کیونکہ اے سخص کے لیے لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہونے لگتی ہے جو ہر وقت گصے میں رہی اور سخت لہجے میں بات کری اس لیے اے سخص انسان ہمیسہ اکیلہ رہ جاتا ہے اے سخص یاد رکھنا جائز بات پر تھوڑا بہت گصہ ہونا اچھی بات ہے مگر بات بات پر گصہ کرنا اچھا نہیں ہوتا ہے اس لیے ہر وقت اور ہر بات پر گصہ کرنے والے سخص کو بھی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں تیسرا کام دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سخص یاد رکھنا بے عیب دوست تلاش کرنے والا انسان بھی اپنے زندگی میں ہمیسہ اکیلہ رہ جاتا ہے جو اسے دوست کو تلاش کرتا ہے جس میں کوئی بھی برائی نہیں ہو کیونکہ یاد رکھنا ہر انسان میں کوئی نہ کوئی دوست یعنی کی عیب ضرور ہوتا ہے اس لیے بے عیب دوست تلاش کرنے والا انسان بھی اپنے زندگی میں تنہا رہ جاتا ہے ایسے لوگوں کو زندگی میں پھر کوئی بھی دوست نہیں ملتا ہے اور چوتھا کام دوستو حضرت علی نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی اپنے زندگی میں تنہا رہ جاتے ہیں جو کھونی رشتے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں کیونکہ ایس سخص یاد رکھنا ہر انسان کی کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور ہوتی ہے اس طرح سے رشتے داروں کی بھی اہمیت ہوتی ہے ان کو ان کی اہمیت ضرور دینی چاہیے ورنہ آپ جندگی میں تنہا رہ جاؤ گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رشتے بنانا آسان ہے مگر نبانا نہیں اس لیے کسی بھی رشتے کو توڑنے سے پہلے انسان کو ہزار بار سوچنا چاہیے پانچوا کام دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایس سخص پانچوا کام یہ ہے کہ سچے دوستوں کی قدر نہ کرنے والا انسان بھی اپنے جندگی میں ہمیشہ تنہا اور اکیلا رہ جاتا ہے ایس سخص جو اپنے دوستوں کی قدر نہیں کرتا ہے اور ان کی عجت نہیں کرتا ہے تو ایس سخص بھی ایک دن اکیلا ہو جاتا ہے اس کے پاس پھر کوئی بھی دوست نہیں رہتا ہے سب دوست اس کو چھوڑ کر چلے جاتی ہیں اور چھٹا کام دوستو حضرت علی نے فرمایا ایس سخص چھٹا کام یہ ہے گرور کرتا ہے ہمیشہ گھنڈ میں رہتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے ایس سخص کی کوئی بھی عجت نہیں کرتا ہے تکبور اور گرور کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں فرماتا ہے ساتوہ اور آخری کام دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایس سخص یاد رکھنا دوسروں میں فوت ڈالنے والا انسان بھی ہمیشہ جندگی میں تنہا ہو جاتا ہے اور اکیلا رہ جاتا ہے یعنی کی ایسا سخص جو لوگوں کی بیچ جگڑے کرواتا ہے ایسا آدمی ایک نہ ایک دن پکڑا ہی جاتا ہے اور جندگی میں اکیلا ہو جاتا ہے پھر ایسے انسان پر کوئی بھی بروسہ نہیں کرتا ہے اس لیے ایس سخص یاد رکھنا ان کاموں کو کرنے والا سخص جندگی میں اکیلا رہ جاتا ہے کیونکہ اس طرح کے انسان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں جو بیار کرنا جانتے ہیں نفرت تو کوئی بھی کر سکتا ہے اگر آپ جندگی میں کسی کا سچا ساتھ پانا چاہتی ہو تو پہلے خود سچے بنو اچھے بنو تب ہی آپ جندگی میں سچے رشتے اور اچھے دوست پاسکتے ہو ورنہ ہمیسہ آپ تنہائی رہو گے آپ دوستو آپ کو پانچ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جن پر کبھی بھی بروسہ نہیں کرنا چاہیے یعنی کی ان پانچ لوگوں سے بھول کر بھی کبھی دوستی نہیں کرنی چاہیے دوستو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہی فرماتے ہیں کہ میرے والد باقی رحمت اللہ علیہی نے مجھے پانچ وشیعتیں کی کہ بیٹا پانچ قسم کے لوگوں سے کبھی بھی دوستی مت کرنا پانچ قسم کے لوگوں پر کبھی بھی بروسہ مت کرنا بلکہ اگر کہیں پر ایسے لوگ راستے میں بھی مل جائیں تو ان کے ساتھ مل کر بھی نہ چلنا یہ پانچ لوگ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں تو میں نے پوچھا ابو ایسے کون سے پانچ لوگ ہیں جن سے ہمیں کبھی بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہی فرمانے لگے بیٹا ان پانچ قسم کی لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا نمبر ایک مصروف سے دوستو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہی فرمانے لگی بیٹا مصروف سے کبھی بھی دوستی مت کرنا تو میں نے پوچھا کیوں تو وہ فرمانے لگے جو سخت ہر وقت اپنے ہی کام میں بجی رہتا ہے اپنے ہی کام میں ویست رہتا ہے جس کے پاس آپ کے لئے بلکل بھی وقت نہ ہوتا ہے تو ایسے سخت سے کبھی بھی دوستی مت کرنا اور ایسے سخت کو ہی مصروف کہا جاتا ہے ایسے سخت سے ہمیشہ بچ کے رہنا کیونکہ مصروف انسان جب بھی آپ کو یاد کرے گا تو وہ صرف اور صرف اپنے مطلب کے لئے ہی آپ کو یاد کرے گا اس کے علاوہ آپ سے کچھ بھی مطلب نہیں ہوگا نمبر دو مگرور دوستو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا مگرور انسان سے بھی کبھی دوستی مت کرنا تو میں نے پوچھا ابو کیوں تو وہ فرمانے لگے بیٹا یاد رکھنا مگرور انسان سے ہمیشہ دور رہنا یعنی کہ جس انسان میں گرور ہو جو انسان گمنٹ میں چور ہو اور سامنے والے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہو تو ایسا سخت صرف اور صرف کیول اپنے مطلب کے لئے ہی دوستی کرے گا اس کے علاوہ اس کو آپ سے کوئی بھی مطلب نہ ہوگا نمبر تین فاضل اور فاسق سے دوستو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا فاضل اور فاسق سے بھی کبھی دوستی مت کرنا یعنی کہ جو سخت اللہ کے حکموں کو توڑتا ہو تو میں نے پوچھا کہ ابو کیوں تو فرمانے لگے کہ ایسا انسان تمہیں ایک روٹی کے بدلے میں بیش ڈالے گا بلکہ ایک روٹی سے بھی کم کے بدلے میں تمہیں بیش دے گا تو میں نے پوچھا ابو ایک روٹی کے بدلے میں بیشنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے مگر ایک روٹی سے کم میں کیسے بیچے گا تو فرمایا کہ بیٹا ایک روٹی سے کم قیمت پر تمہارا سودا کر دے گا اور تمہیں بھاو کا پتہ بھی چلنے نہیں دے گا یعنی کہ فاسق بندے کا کچھ بھی اعتبار نہیں ہے جو خدا کے ساتھ وفہدار نہیں ہو سکتا وہ بندوں کا وفہدار کیسے ہو سکتا ہے اس لیے ایسے سکسے بھی کبھی دوستی مت کرنا نمبر جیار جھوٹا انسان دوستو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہی فرمانے لگے کہ بیٹا جھوٹ بولنے والے سے بھی کبھی دوستی مت کرنا یعنی کہ جو سکس بات بات میں جھوٹ بولتا ہے تو ایسے سکسے بھی ہمیسہ دور رہنا تو میں نے پوچھا کیوں تو وہ فرمانے لگے کہ اس لیے کہ وہ تم کو دور کو قریب اور قریب کو دور دکھائے گا اور تمہیں ہمیسہ دھوکے میں رکھے گا نمبر پانچ بے وکوف انسان دوستو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہی فرمانے لگے کہ بیٹا بے وکوف انسان سے بھی کبھی دوستی مت کرنا یعنی کہ جس سکس میں سمجھ کم ہو جو بے وکوف ہو اس سے بھی دوستی مت کرنا تو میں نے پوچھا کیوں تو وہ فرمانے لگی وہ اس لیے کہ ایسا سکس تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرے گا مگر ہر بار تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اس لیے ایسا سکسے بھی ہمیسہ دور رہنا